اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یوکے میں لوگ اوبر ایٹس کس طرح کرتے ہیں اوبر ایٹس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ دن بڑھ لیوڈیس کرتے ہیں یا کوئی شام کو جاب کرتا ہے کوئی دن میں کام کرتا ہے تو اس طرح یعنی کہ اس میں فلیکسیبیلیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگ یہ پرفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بھی برڈن نہ ہو ہم اپنے آپ کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہمیں سوٹ کرتا ہے اس میں ہم کام کریں تو یہ میرے ساتھ ایک دوست ہے اس کا نام یہ آپ کے ساتھ اپنا تعریف کرتا ہے السلام علیکم میرا نام کلیم اللہ ہے میں یوکے میں اوبر ایٹس کی ڈیلوریا کرتا ہوں تو ہم اس سے یہ بھی جائیں گے کہ یہ کتنے دیر سے کرتے ہیں یہ ڈیلیوری کر رہے ہیں اور اس میں اس کے پاس پرافٹس کتنے بچتے ہیں اس کی جو کنسمشن کاسٹ وغیرہ ہے وہ سب کچھ ڈیٹیئر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ڈیلیوری آئی ہے اور ہم نے وہ ایکسپٹ کی ہے اور ہم جا کر وہ ڈیلیوری پہلے اٹھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہم کس طرح پک کرتے ہیں پھر اس کو ڈیلیور کس طرح کرتے ہیں اور اس میں جو پیمنٹ ملتی ہے وہ اور اس میں جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو ڈیٹیئل اس ویڈیو میں انشاءاللہ ملے گی تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے وہ ڈیلیوری اٹھاتے ہیں آپ نے ڈیلیوری اٹھائی اچھا کلیم تو آپ یہ ڈیلیوری کتنے عرصے سے کر رہے ہیں میں تقریباً چھ مہینے سے ڈیلیوری کر رہا ہوں اچھا چھ مہینے سے اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے ٹیک وئے وغیرہ میں کام کرتا تھا اچھا صحیح ٹھیک 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 تو یہ کیوں آپ ٹیک وئے میں کام کرتے ہیں یہ آپ نے بھی کیوں سٹارٹ کیا یعنی کہ آپ کے پاس لایسنس نہیں تھا یا کوئی اور مسئلے تھے شروع میں لایسنس کا مسئلہ تھا اچھا 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 تو آپ کے پاس پہلے لایسنس نہیں تھا اور پھر آپ نے جب لایسنس بنوایا گاڑی کا پھر آپ نے سٹارٹ کیا اچھا اچھا صحیح صحیح اس سے پہلے آپ ٹیک اوے میں کام کرتے تھے تو اس کمپیلٹیو لی آپ کو یہ کام اور جو آپ ٹیک اوے میں کام کرتے تھے وہ کس طرح اس میں کوئی ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہے ہیں جیدہ ڈیفرنس نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ کو کام نکالنا پڑتا ہے مطلب سر پر بوس ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے یہ تو بس میری مرضی کا ہے جب میں آن کرتا ہوں تو آن کر دیتا ہوں جب میرا دل چاہے تو میں بن کر کے گا رہ پر رہ لاتا ہوں ریشٹ کر لیتا ہوں پر دوبارہ نکال لاتا ہوں یہ ایسا سیگ ہوتا ہے اچھا اچھا اس میں آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہے اور پیشی بھی اسی تم اچھے خواستے کام ہوگے اچھا سیئے 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 لوگ ادر کو پورٹی فورٹی فاؤن پاون ٹی پاونڈ، ففٹی پاونڈ دے کاماتے ہیں ایک دن کا ایک دن کا اوبر اگر تم پورا دن ٹیک اوے کی طرح کردو تم ہنڈرڈ بھی کما سکتے ہو ہنڈرڈ ان ٹونٹی ایٹی نائنٹی ڈیپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا تو اوبر کا انشورنس کتنا ہوتا ہے اوبر کا انشورنس دو طرح کا ہوتا ہے ایک فر ہور ہوتا ہے پلیکسیبل اور مطلب تم ایک گھنٹا کروگے تمہیں گھنٹے کے دینے پڑتے ہیں ایک منتلی ہوتا ہے اچھا ہاں تو منتلی ٹری ہنڈرڈ پاؤنڈ صرف اوبر کا انشورنس ہوتا ہے گاڑی کا پھر تمہیں الگ سے دینا پہتا ہے اچھا یہ فوٹ کا صرف الگ اور پھر اس کے ساتھ وہ گاڑی کا تو لازمی کرنا ہے گاڑی کا لازمی کرنا ہے تم پوری مہینے کا کر دو تو تقریبا گاڑی اور فوٹ کا فور ایٹی اس طرف انشورنس بہون جاتا ہے اچھا صحیح 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 اور اگر آپ ہورلی کر رہے تو رہا ہورلی کریں تو ہورلی آپ بونس ہے تو اس کا انشورس جو ہے نا وہ بہت چیپ ہوگا وہ تقریباً گنٹے کی وہ اگر پر ہور کرے گا تو اسے تقریباً گنٹے کے ایک پونڈ شاید نائنٹی پینس اتنا دینا پڑے اچھا صحیح ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم آگئے ہیں یہاں پر جو ڈیلیوری پوائنٹ ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ڈیلیور کس طرح ہو سکتا ہے اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر سالی جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ آہ گاڑی کے طرح ہوتی ہیں تو آہ گاڑی میں اس لیے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں بھی توڑی سی سستی ہیں اور آہ پیٹرل بھی پاکستان کے لحاظ ہے یعنی کے ایس کمپیر ٹو ویجز یہاں پر سستے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ہے کہ یہاں پر جو ویدر ہوتا ہے تو سردیوں میں تو بل بلکل بھی آپ بغیر گاڑی کے ڈیلیوری نہیں کر سکے ہیں تو اسی لیے گاڑی میں زیادہ تر لوگ کر سکے کرتے ہیں ڈیلیوریز اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ اس طرح بھی ہوتی ہیں اس لیے بھی آسان ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر پوسٹ کوٹ کے طرح سب کچھ یعنی کے جس کا ایڈریس ہے نا وہ آپ پوسٹ کوٹ ڈالیں گے تو وہ آپ اس ایریا یا اس ٹریٹ میں آپ پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد صرف آپ نے نمبرز انیلائز کرنا ہوتے تو یہ آپ دیکھیں یہ جس طرح کے یہ ہاؤس ہے یہ ہے سکسٹی سکس یہ ہے سکسٹی فور تو اس طرح کے جو نمبرز ہے ہر گھر کے اوپر یہ منشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ہاؤس آسانی کے ساتھ فائنڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں مسئلہ ہوتے ہیں اوپر ڈیلیوری ہے کاریم ڈیلیوری ہو گئی جانے اچھا یہ تقریباً تین مائل کا تک اس کا 459 مل گیا اگر شارٹ ڈیلیوری ہے تو 3.30 کتنے بھی ڈیلیوری این اے دی کو 3.30 جو انا حمینی میں ہے اچھا اچھا حمینی میں ہے پھر باکی مائل پر جیٹ کاریم اچھا تو تقریباً اگر تری مائل آپ جاتے ہیں تو تری مائل میں آپ کو مل جاتے ہیں کوئی فور پوائنٹ سکس آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ آہ 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 اائ تینک کہ آہ بیٹر ویج ہے لیکن اگر فور پوائنٹ سکس میں سے آپ ایک گنٹے میں دو ڈیلیوریز کرتی ہیں اور کرتے ہیں اور آپ کو تقریباً کوئی ایٹ پاؤنڈ اوورال مل جاتے ہیں یا نائن پاؤنڈ تو اس میں انشورنس کا 2.3 آپ نکال لیں تو نائن میں سے 2.3 نکالیں گے تو تقریباً کوئی 6.7 رہ جائے گا پھر اس میں سے آپ اس کے جو فیول کاسٹ ہے وہ بھی نکال لیں تو فیول کاسٹ تقریباً کوئی 1 پاؤنڈ وہ بھی نکال لیں تو ہاں آپ کے پاس 5 پاؤنڈ یا اس کے لگ بگ بچ جاتے ہیں اس میں ایسا بھی ہوتا ہے ایسے ہور آجاتے ہیں کہ بیزی ٹائم ہوتا ہے مطلب ایک گنٹے میں تقریباً میں نے ایسا بھی کہا دو گنٹوں میں تقریباً 35 پاؤنڈ کمائے ہیں اچھا انسا بردست بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تم دو دو ڈیلیوریہ ایک شاپ سے اٹھاؤ سیدھا جا کے اسے ڈیلیور کرو پھر سیدھا دوسری اٹھاؤ ہوتا ہے تو تم زیادہ بھی کما سکتے ہو ایسا بھی آیا ہے کہ تقریباً چار گنٹوں میں میں نے سکسٹی سکسٹی فائنڈ کمائے ہیں اچھا اچھا تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ بیزی ہارز ہے یا نارمل ہارز ہے تو اس میں پھر آپ کے جو ہے نا وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے بنا سکتے ہیں لیکن اوہرال بہت ہی ایک اپرچنٹی ہے بندوں کے پاس اور یہ ہے کہ کسی کے پاس جوب نہ بھی ہو جوب لیس ہو تو آپ پیسے بنا سکتے ہیں لیکن پرائیمری جو شرط ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے ڈرائیونگ لائسنس ہونی چاہیے اور انشورنس ہونی چاہیے اور فوڈ انشورنس ہونی چاہیے چار چیزیں کمپلسری ہے فوڈ ڈیلیوری میں تو یہ تھا آج کا ولوگ اور اس کے ساتھ ہم فینش کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بنائیں کہ اگر انفارمیشنل بیس کے اوپر یا اگر فرکزمپل کوئی یوکے میں ہے اور ان کو پتا نہیں ہے کہ اس میں پروفیٹ مارجن یا اس طرح کی چیزیں جو کمپیرٹیفلی وہ انیلائز کر سکیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بنائیے تو ہوفلی کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوئے ہوگی اور آپ کو انفارمیشنل لگی ہوئی ہوگی اور آپ کو تھوڑے سی انسائٹس ملے ہوئے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ویڈیو ان نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ابھی کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ